گریدہ فاروقی کو لے کر دو مختلف اور متعضی قسم کی رائے پائے جاتی ہیں ایک رائے تو یہ پائے جاتی ہے کہ گریدہ فاروقی ورے صحیح پاک و ہند کے معروف مذہبی رہنما اطاولہ شاہ بخاری کے خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں یہ ایک الگ بات ہے دوسری طرف لکھنے والے نے یہ بات تحریر کی ہے کہ معروف اینکر پرسن گریدہ فاروقی اسکول ٹیچر سے نیوز اینکر بنی اور ان کا تعلق ملتان سے تھا وہ نیوز اینکر کیسے بنی کس طرح سے انہوں نے زندگی تمام تر معاملات تے کیے اس بارے میں ایک تحریر سامنے آئی ہے اور وہ تحریر کیا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں کدائے بزرگو برتر کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی رسی دراز رکھتا ہے جو اس کی مسلسل نافرمانی کرتے ہوں وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کہاں تک جا سکتا ہے انسان اسی چکر میں فرون بن جاتا ہے اور اپنے تین لوگوں کے رزق زندگی اور موت کا مالک بن جاتا ہے یہ ہوتی ہے انسان کی انتہا اور یہاں سے انسان کے زوال کا آگاز بھی ہوتا ہے آج آپ کو ایک ایسی خاتون کا واقعہ بتاتا ہوں جس نے تکبر کی ساری حدیں پار کر دی نعوذ باللہ خدای دعویٰ کرنا رہ گیا تھا کہ اللہ نے اس کی دراز کی ہوئی رسی کو کھیچا تو وہ آسمان سے موں کے بھل زمین پر آگری اس خاتون کا نام گریدہ فاروقی ہے جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک صحافی ہے الزام لگانے والے تو یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ شہباز شریف کا تعلق گریدہ فاروقی کے ساتھ اور یہ تعلق نجی قسم کا تعلق ہے کہنے والے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور گریدہ فاروقی کی شادی ہو چکی ہے اس وجہ سے بہت بڑے بڑے معاملات میں بہت بڑی اہم اہم باتیں گریدہ فاروقی کو جو حکومتی عراقین کی معلوم ہوا کرتی تھی وہ اسی توسط سے معلوم ہوا کرتی تھی اس بات میں کتنی صداقت ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے واللہ ہو عالم لیکن یہ بات تو حقیقت کے قریب ترین لگتی ہے کہ گریدہ فاروقی جو صحافت کے شہبے سے وابستہ ہیں وہ ایک کامیاب صحافی ہیں ان کا تعلق ملتان کے گریب اور متوسط گرانے سے تھا اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا بات کی جائے ان کے آبائے گرانے کی تو اب بھی ان کے آبائے گر کا رکھ کریں تو انتہائی تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک چھوٹا سا گر آتا ہے ان گلیوں سے گزرتے ہوئے آپ کو لاہور کی شاہی محل کی گلیوں کا گمان ہوگا آج بھی اس کے بھائی کانوں میں بالیاں ڈالے لمبے بال اور موہ میں پان دبائے ملیں گے گریدہ فاروقی کچھ عرصہ مقامی سکول میں ٹیچر تھی بچوں کو پڑھاتی بھی رہی مگر بعد ازان معروف سوشل میڈیا اسٹار کندیل بلوچ کی طرح ملتان سے آنکھوں میں حسین خواب سجائے ہر قیمت پر پردائے سکرین کی بلندیوں کو چھونے کا عظم لیے لاہور کا سفر کیا لاہور پہنچ کر نیوز کاسٹر سے اپنے کیریر کا آگاز کیا یہاں پر یہ لگتا ہے ادارے کو کم از کم یہ لگتا ہے کہ لکھنے والے نے تحقیق کرنے والے نے بہت زیادہ متوسط طریقے سے بات لکھی ہے پھر گزشتہ ایک دہائی سے نیوز اینکر رہنے کے بعد دوہزار چودہ کے دھرنے میں ریپورٹنگ کے دوران عجیب و گریب اور چھچھوری حرکات کی وجہ سے میڈیا کی توجہ حاصل کی شاید کوئی ایسی چھچھوری حرکات تو نہیں کی گئی معروف اینکر کی جانب سے لیکن پھر بھی لکھنے والے نے جو لکھا ہے اس کو آپ تک پہنچاتے ہیں پھر پروگرام لینے میں کامیاب ہو گئی کراچی میں جس چینل پر پروگرام کا آگاز کیا وہ پروگرام تو مشہور نہ ہو سکا مگر پورے چینل میں اینکر صاحبہ کے رویے نے شہرت حاصل کر لی یہ شہرت کوئی نیک نامی والی نہیں تھی بلکہ بہت بری تھی جس کی بنیادی وجہ موصفہ کا گیر انسانی رویہ تھا گیر انسانی اس لیے کہ انسانیت تو دوسروں کے ساتھ پیار اور احترام سکھاتی ہے مگر انکر صاحبہ کے پاس اس طرح کی تیزیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی کہ شاید اس کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی ہو جہاں صرف اپنے کام سے مطلب ہو انسان کی کوئی قدر نہ ہوتی ہو گرے لو ماحول اور تربیت کا بھی انسان کی شخصیت پر خاص سا اثر ہوتا ہے جیسے تیسے کر کے بندہ اچھے ماحول میں آ بھی جائے مگر کہیں نہ کہیں انسان اپنی اصلیت دکھائی دیتا ہے انکر صاحبہ نے ایسی اصلیت دکھائی کہ پورے کا پورا چینل اسٹاف ان کی نفسیاتی رویے سے تنگ آ گیا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب انہوں نے چینل چھوڑا تو تمام اسٹاف نے مٹھائیاں تقسیم کی اور رب کا شکر ادا کیا 2015 میں خصوصی سفارش پر ایکسپریس نیوز یوین کیا اور لاہور سے جی فور گریدہ کے نام سے پروگرام شروع کیا لاہور میں رہنے کے لئے اس کے پاس نہ گھر تھا اور نہ ہی وسائل ابتدائی طور پر جو کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے وسائل نہیں ہوں گے وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے شفٹ کیا تھا سامان لیکن انتہائی زیادہ تاثب کا جو ہے وہ رویہ شامل کیا ہے لکھنے والے نے خیر آگے کیا لکھتے ہیں کہ آرزی طور پر ادارے کی جانب سے رہائش کے لئے ادارے کا گیسٹ ہاؤس دیا گیا جو صرف کراچی یا اسلام آباد سے آنے والے مہمانوں کے لئے آویلیبل تھا مگر مہتر ماں تو دو کمروں کا سامان لے آئیں جیسے دلہن سسرال بیاء کر آئیوں نئی نویلی دلہن کی طرح ان کے نکھرے تو ساتھویں آسمان پر تھے کیوں نہ ہوتے اتنے بڑے چینل میں پرائم ٹائم کا شو اور پھر شونے پشواگا کہ تنخواہ بھی اتنی کہ زندگی میں اس کے بزرگوں نے بھی اتنی رقم شاید نہ دیکھی ہو ذہنی مریضہ تو وہ پہلے ہی تھی مگر اچانک اتنی دولت شورت اور پروٹوکل دیکھ کر دماغ بالکل ہی کام کرنا چھوڑ گیا اور موصفہ تکبر کی سوچ پر پہنچ گئی اور خدا کے کہر کے علاوہ میڈیا کے پاس کم از کم اس کا علاج نہیں تھا اسی وجہ سے گزشتہ دھائی سالوں میں چھبیس پروڈیوسرز کو زلیل اور خوار کر کے نکالا اگر ہر ایک کے ساتھ ہونے والا ناروے سلوک کا ذکر کیا جائے تو مجھے ڈھر ہے کہ کوئی انسانی تصویر کو سن کر گریدہ فاروقی کے خلاف انتہائی اقدام نہ اٹھا لے اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ چھبیس پروڈیوسرز چھوڑ کر چلے گئے یا پھر چھبیس پروڈیوسرز کو نکلوانے کی وجہ گریدہ فاروقی بنی یہ تو ایک الگ بات ہے آئندہ آنے والے دنوں میں شاید اس پر کوئی بات سامنے آئے یا میڈیا سے تعلق رکھنے والے دوست احباب اس بارے میں روشنی ڈالیں انتظامیہ نے ہی بہانوں سے چینل کا گیسٹ ہاؤس خالی کروایا تو گیسٹ ہاؤس کے ملازمین نے خدا کا شکر ادا کیا اور موصفہ بحریہ ٹاؤن میں پہلے پانچ مرلے اور بعد ازا ایک کنال کے گھر میں منتقل ہو گئیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ موصفہ شادی شدہ تھی یا نہیں ابھی بازہ ابتہ شادی نہیں ہوئی تھی تاہم اکثر رات گئے دولن کی طرح ساڑی پہنے بناو سینگار کر کے خود کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گھنٹوں خود سے باتیں کرتی ہیں اور اکیلے سج سمر کر گھر میں گھومتی رہتی ہیں گریدہ فاروقی جس گھر میں منتقل ہوئیں اس کی بھی ایک سٹوری ہے لیکن پھر کسی دن ذکر کریں گے موصفہ کے مہربان کا کہ موصفہ کا مہربان کون ہے اور اتنی نوازشات کیوں ہو رہی ہیں کیسے پوری گری کا کارڈن آف کیا گیا ہے اور کس کے کہنے پر اہل محلہ اس سے اس قدر تنگ ہیں کہ الامان کیوں تنگ ہیں یہ بات نہ ہی تو ادارہ جانتا ہے نہ ہی ہم جانتے ہیں لیکن شاید یہ تحریر لکھنے والے بائی جانتے ہوں آئندہ آنے والے دنوں میں شاید یہ کوئی اور تحریر لکھیں تو معلوم ہو سکے گزشتہ دنوں ایار وائی نیوز اور سوشل میڈیا پر خبر سننے کو ملی یعنی دوزار سترہ میں یہ خبر سامنی آئی تھی کہ انکر سائیوہ نے اپنی ملازمہ کو گزشتہ چھ ماہ سے حب سے بیجا میں رکھا ہوا تھا اللہ کا شکر ہے کہ عدالت اور پولیس کی مداخلت سے بچی باحفاظت بازیاب ہوئی متعلقہ پولیس اسٹیشن نے عدالت میں جو ریپورٹ جمع کروائی انہوں نے اس میں چار ایف آئی آر کا ذکر بھی کیا ہے کہ محصوفہ اپنے ملازمین کے خلاف درج کر آ چکی تھی اور اس کے علاوہ ریپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر تھا کہ وہ اس ملازمین پر اپنے انکر ہونے کا روب جھاڑتی تھی تظلیل کرتی رہی اور حکم نہ ماننے پر موتل کی دھمکیاں بھی دیتی رہی یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ ٹی وی پر بیٹھ کر لوگوں کو صادق اور امانت کا لیکچر دینے والے خود کس قدر پسے ذہین اور منافق ہوتے ہیں لیکن آج کی یہ خبر سن کر خوشی ہوئی کہ چینل انتظامیہ نے اس کی اس ذلیل حرکت پر اسے چینل سے اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے اسے کہتے ہیں اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہوتی ہے یہ تمام تر معلومات جو آپ لوگوں تک پہنچائی گئی شیئر کی گئی یہ تمام تر معلومات سوشل میڈیا چینل پر موجود تھی اب یہاں پر جو بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہے در حقیقت جس کا تعلق حقیقت سے جو حب سے بیجا میں رکھنے کے الزام میں جو مقدمہ درج کیا گیا تھا اس پر بات کرنی ہے معروف اینکر پرسن گریدہ فاروقی کے خلاف گھرے لو ملازمہ کو حب سے بیجا میں رکھنے کے الزام میں کیس میں عدالت نے پندرہ سالہ سونیا کو بازیاب کروایا لاہور کی مقامی عدالت نے لڑکی کو اس کے والد منیر احمد کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا جبکہ معروف ٹی وی اینکر گریدہ فاروقی پر گھرے لو ملازمہ کو حب سے بیجا میں رکھنے کے الزام میں عدالت نے ایف آئی آر درج کرنے کے احکامات جاری کیے تھے سوشل میڈیا پر گریدہ فاروقی کی مبینہ آڈیو بھی لیک ہوئی جس میں گریدہ فاروقی پندرہ سالہ سونیا کے والدین کو دمکیا دے رہی ہیں مبینہ آڈیو میں گریدہ فاروقی کا کہنا ہے کہ تمہاری بچی پر میرے چالیس ہزار روپے خرچ ہوئے ہیں چالیس ہزار روپے دو اور اپنی بیٹی لے جاؤ لاہور کی سیشن کورٹ میں پندرہ سالہ سونیا کے والد کی درکواست پر سمات ہوئی عدالتی حکم پر گریدہ فاروقی کے گھر سے ملازمہ کو بازیاب کروا کے عدالت میں پیش کیا گیا کمسن ملازمہ کے والد کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی ایک سال سے گریدہ فاروقی کے گھر میں کام کر رہی تھی گریدہ فاروقی نے بچی پر تشدد کیا بچی کی جان کو خطرہ ہے ترکواست گزار نے عدالت سے استعداہ کی کہ بچی کو اس کے حوالے کرنے کا حکم دیا جائے عدالت نے گریدہ فاروقی کے خلاب مقدمہ درچ کرنے کا حکم جاری کر دیا اور کمسن بچی کو اس کے والد محمد منیر کے ساتھ بجوا دیا واضح رہے کہ گریدہ فاروقی برس ایر پاک و ہند کے معروف مذہبی رہنما اتاولہ شاہ بخاری خان وعدے سے تعلق رکھتی ہیں یہ دو بنیادی طور پر مختلف قسم کی آرہ تھی جو آپ ناظرین کے سامنے پیش کی گئی ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے اور معروف اینکر پرسن گریدہ فاروقی کا تعلق واقعاً کیا اس مذہبی خان وعدے سے ہے اور دوسری جانب جو تمام تر الزامات لگائے گئے ہیں ان تمام تر الزامات کے خلاف ابھی تک گریدہ فاروقی نے کسی سے کوئی شکایت کیوں نہیں کی یہ ایک سوال یا نشان ہے لیکن 6 اکتوبر 2018 کو یہ خبر سامنے آئی تھی کہ نیوز اینکر گریدہ فاروقی کی شکایت پر وزیر مملکت زرتاج گل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پی ٹی ای فائی اے کی سائبر کرائمنگ نے تحریک انصاف کی خاتون وزیر مملکت زرتاج گل کے خلاف مقدمہ درج کیا اور مقدمہ ٹی وی اینکر پرسن گریدہ فاروقی کی شکایت پر درج کیا گیا تھا ایف آئی ایر کے مطابق گریدہ نے 28 مارچ کو شکایت درج کرائی تھی کہ تحریک انصاف سے وابستہ سوشل میڈیا اکٹیویٹس زرتاج گل نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے ٹویٹ کی جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ اینکر پرسن گریدہ نے شہوہ شریف سے شادی کی ہے اور اب اس کی مرضی کے بغیر کوئی شخص وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات نہیں کر سکتا جبکہ وہ ان کے بنگلے میں بھی منتقل ہو چکی ہیں ایف آئی ایر کے مطابق شکایت پر انکوائری کرائی گئی تو یہ ویڈیو موجود تھی اور اس کو اینکر اسد خرل کی ویب سائٹ تہلکہ نیوز اور تہلکہ ٹی وی نے بھی سوشل میڈیا پر وائرل کیا ہوا تھا اس بات میں معلوم نہیں کہ کتنی صداقت تھی لیکن یہ تمام ترباتیں کسی حد تک ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نظر آتی ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل شان علی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر اور اس کے بعد بیل کے آئیکن کو دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے